ہیلو گائز کوئی آپ کو پہچان ہی نہ سکے شیاؤ کافی سمارٹ تھی ویل اب یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹا سا پپی تھا جن جن اس نے وہاں پر کچھ کام خراب کر دیا تھا جس کی وجہ سے شیاؤ کو وہاں صفائی کرنی پڑتی ہے اب تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بوس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی ایکسرسائز روٹین کے ایکوارڈی ان کو ورک آؤٹ بھی کرانے میں ہیلپ کر رہی تھی لیکن یہاں پر منیجر بھاگتا ہوا آتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ شیاؤ کوئی امرجنسی ہوئی ہے تمہارے ڈائڈ کے ساتھ وہ ہسپیٹل میں ہے ایکسری شیاؤ کے پاس تو اپنا فون تھا نہیں اس کا فون گم ہو گیا تھا تو اس لیے امرجنسی میں کال اس کے منیجر کو کی گئی تھی وہ جب ہسپیٹل پہنچتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے ڈائڈ ایک دفعہ کولپس کر گئے ہیں اور یہی بات پتا چل جاتی اس کے دوسرے سبلنگز کو بھی وہ کافی ناراض ہوتے ہیں کہ شیاؤ تم نے ہم سے یہ سب کیوں چھپایا کہ یہ ہمارے ڈائڈ نہیں لگتے لیکن اتنے میں ڈائڈ بھی ہوش میں آ جاتے اور کہنے لگتے ہیں کہ شیاؤ کی کوئی غلطی نہیں میں نے یہی سے منع کیا تھا کہ تم دونوں کو ٹینشن نہ دے اب تھوڑی دیر بعد وہ تینوں باہر کھڑے ہوئے تھے ڈائڈ کے لیے کافی پریشان تھے لیکن یہاں پر شیاؤ ان دونوں کو ہمت دلاتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈائڈ کی صرف ایک ہی ویش ہے جو وہ اپنے موہ سے خود تو نہیں نکالتے اور وہ یہی ہے کہ وہ میری ممی سے دوبارہ سے ملنا چاہتے ہیں اور اسی مشن کے لیے ہی تو میں گوشی کی مینجر بنی ہوئی ہوں تاکہ ممی کو کسی طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کروں میں اب یہاں پر وہ تینوں بہن بھائی اکٹھے پرامس کرتے ہیں کہ وہ لوگ ڈائڈ کے لیے ہر کام کریں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے وہ در فے کو دکھاتے ہیں اس نے ساری رات ریسرچ کی تھی اور ایک زبردست سا آؤٹفٹ پہنا تھا یہ بلکل اس طرح کا تھا جس طرح سے لن جن کی فیوریٹ آئیڈل پہنا کرتی ہے وہ اپنی سٹائل بلکل ویسا ہی کرنا چاہتی تھی تاکہ لن جن کو امپریس کر سکے اور تو اور اس نے ایک پلان بھی بنایا ہوا تھا آج وہ کافی لے کر جائے گی لن کے سامنے اور اس کی اسسسٹنٹ اسے کسی طرح سے دھکا دے گی اب کافی گرے گی لن کے اوپر اور اسی بہانے وہ اسے دوستی کرنے کی کوشش کرے گی اس کی شیٹ دھوئے گی دوبارہ سے ملے گی اور بس ملکات چلتی چلی جائے گی یہ پلان سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ لوگ یہ پلان ایکزیکیوٹ کرنے جاتے ہیں تو ایک کام الٹا پڑ جاتا ہے یہاں پر لن پر کافی گرتی اس سے پہلے ہی شیاؤ لن کو آواز دے دیتی ہے اور وہ مڑ جاتا ہے اور یہاں پر کافی سیدھی جا کر اسی زبردستے ڈریس پر گر جاتی فے خود ہی ساری گندی ہو گئی تھی اور لن تو اپنی ہی دنیا میں شیاؤ کے ساتھ اتنا مگن تھا کہ اسے پتا ہی نہیں چلا تھا کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے اب فے بہت غصے میں تھی لیکن اسے اتنا امدازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت آرٹ کا جو پیس شیاؤ کے ہاتھ میں وہ بہت امپورٹن ہے ان کے فوٹو شوٹ کے لیے ادھر گوشی بھی آج خود ڈرائیو کرتا ہوا اپنے فوٹو شوٹ کے لیے آتا ہے یہاں پر گوشی نے بھی اپنے منیجر کے ساتھ ایک پلان کیا ہوا تھا ریڈی اور وہ یہ تھا کہ زی نے بھی آج فوٹو شوٹ پر آنا ہے تو اس کے بعد جب وہ جانے لگے گی تو وہ جان بجھ کر اس کی گاڑی کی چابی کہیں گم کر دیں گے اور یہاں پر گوشی اسے سب کے سامنے لفٹ دینے کی آفر کرے گا تو افکورس وہ ریجیکٹ نہیں کرے گی اور ساتھی ساتھ اسے یہ بھی پتا چلا تھا گوشی کو کہ زی ابھی تک سنگل ہے اتنے سالوں میں اسے کوئی بائی فرنڈ نہیں رہا وہ سوچنے لگتا ہے شاہد وہ بھی مجھے ابھی تک دل سے نکال نہیں پائی اسی لیے جبکہ ادھر فیج آتی ہے سٹوڈیو میں اور اس آرٹ پیس کو گرا کر توڑ دیتی ہیں جو کہ فوٹو شیوٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا اور شیاؤ کے ذمہ داری تھی اب جیسے ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنا ماسٹر پیس یہاں پر ٹوٹا پڑا ہے تو ڈائریکٹر لیانگ سارے گروہ پر غصہ کرتی ہیں لیکن اندین پتا چلتا ہے کہ یہ سب اس کے اپنی بیٹی شیاؤ کی وجہ سے ہوا ہے یہ اس کے حوالے کیا گیا تھا وہ اسے بہت ڈانٹتی ہیں لیکن یہاں پر منیجر اور گوشی شیاؤ کی سائیڈ لیتے ہیں اسے کچھ بھی نہیں کہتے بلکہ بولتے ہیں کہ جا کر تم آرٹ والے ڈپارٹمنٹ سے کو کس طرح کا ایک اور پیس بنا دے ہم معاملے کو سنبھال لے کی کوشش کریں گے جبکہ ادھر لنجن اس کے تو ڈپارٹمنٹ میں اس کی عزت بہت بار چکی تھی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ سب لوگ ایک دم سے کیوں بدل گئے ہیں سارے لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے ایون کہ اس کے لیے ایک پرابر پلان بھی ایڈی کیا ہوا تھا جو کہ اسے سی ای او نے کہا تھا لیکن اس نے ابھی تک بنایا ہی نہیں تھا ادھر ہمیں ڈائڈ کو دکھاتے ہیں ڈائڈ آج کافی غصے میں تھے لینی ینگ نے کسی ایشیو کو لے کر تھوڑی سی گر بڑ کر دی تھی اسی لیے ڈائڈ کہتے ہیں کہ ابھی ایک سال ہوا ہے مجھے اپنی پوسٹ چھوڑے تم نے سیٹ سنبھالی ہے اور میں ایکسپیکٹ نہیں گا رہا تھا کہ پہلے ہی سال تم اتنی بڑی گر بڑ کر دھوگے لینی ینگ کو اپنی کافی انسلٹ فیل ہوتی ہیں کیونکہ ساتھ میں ایک انکل بھی بیٹے ہوئے تھے لیکن وہ باہر جا کر سارا غصہ اپنے اسسسٹنٹ پر نکالتا ہے اور پھر ہمیں ایک اور بات بھی پتا چلتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایکسلی مسٹر لین کے دو بیٹے لین ینگ اور لین جن دونوں الگ الگ مدر سے ہیں یعنی کہ وہ سٹیپ برادرز ہیں لین ینگ کی ماما کو تو ڈیورس ہو چکی ہے اور یہاں پر ہمیں ایک اور بات بھی پتا چلتی ہیں کہ ڈیاد کہتے ہیں میں دونوں بیٹوں سے ایکولی پیار کرتا ہوں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں انہیں ایسا لگتا تھا کہ میرا چھوٹا بیٹا لین جن وہ زیادہ ڈیزرف کرتا ہے وہ تھوڑا سا ریکلیس ہے لیکن اس کے اندر پوٹینشل لین ینگ سے بھی زیادہ ہے لین ینگ کی حرکتیں انہیں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی سسپیشیس لگتی تھی وہ شو تو ایسے کراتا تھا کہ جیسے ڈیاد کے بعد وہ ہی موسٹ کیپیبل پرسن ہے اس کمپنی کو سنبھالنے کے لیے لیکن ڈیاد کو ایسا نہیں لگتا تھا ادھر ڈیاد کے پاس وہ پلان بھی پہنچ چکا تھا جو کہ لین کے نام سے کسی اور نے سبمٹ کرا دیا تھا ڈیاد پرسنلی اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو آگے وہ بڑے مدے سے کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا فانی والی اوپر سے ڈیاد اسے پکڑ لیتے ہیں اور تو اور انہیں شک بھی ہونے لگتا ہے کہ یہ پلان اس نے ریڈی نہیں کیا جب وہ ڈیٹیلز پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ واقعی لین کو تو اس پلان کی کوئی ڈیٹیلز بھی پتا نہیں ہیں اب وہ اسے اپنے آفس میں کھڑا کرتے ہیں اور سامنے کھڑا کر کے اسے کافی ڈانٹ بھی پلاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری ہمت کیسے ہوئی میں نے تو تمہیں انڈرکور رکھا ہوا تھا اور یہاں پر لین جن کی ڈیڈ سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں کام ہی نہیں کرنا چاہتا تھا پر ڈیڈ بھی غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ یہ جو نئی فلم ریلیز ہونے والی ہے سٹی آف ٹائم اب یہ پروجیکٹ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں لین جن سے وہ پروجیکٹ اتنا بڑا تھا لے کر انہوں نے لین جن کے ہاتھ میں دے دیا تھا وہ بولتے ہیں کہ جب تم پر بڑی ذمہ داری پڑی گی تو ہی تم دکھاؤ گے کہ تم کتنے کیپیبل ہو اور سیریس ہو جاؤ گے اب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بات لین جن کو اچھی نہیں لگی ہوگی لیکن لین جن کونسا خوش تھا وہ درشیا ہو جاتی ہے آرٹ ڈپارٹمنٹ میں لیکن وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم پر پہلے ہی کام کا بہت برڈن ہے اگر تم یہ دوارہ سے پیس بنوانا چاہتی ہو تو سب سے پہلے جا کر ڈائریکٹر لی آنگ سے بات کرو سپیشل پرمیشن لے ہو تو ہم بنا دیں گے اور یہ کرنے کی تو ہمت نہیں تھی شیاؤ میں ادھر دکھاتے ہیں کہ فوٹو شوٹ چل رہا ہے جسے گوشی کافی جوائے کر رہا تھا اور اسی بیچ یہاں پر منیجر جاتا ہے اور زی کے بیک سے اس کی کار کی چابیاں ادھر ادھر کر دیتا ہے اب تھوڑی دیر بعد جیسے ہی وہ لوگ شوٹ سے فارغ ہوتے ہیں زی کو ارجنٹ لی کسی اور جگہ پر جانا تھا لیکن اس کی گھاڑی کی چابیاں ہی نہیں مل رہی تھی وہ کافی پریشان ہوتی ہے تو یہاں پر منیجر آفر کرنے لگتا ہے کہ مستر گوشی نے بھی اسی طرف جانا ہے وہ آپ کو لفٹ دے دیں گے لیکن زی کو شک ہو گیا تھا کہ ایک دم سے میرے بیک سے چابیاں کہاں غائب ہوئی ہیں وہ کہتی ہے میں سیکیورٹی کیمراز چیک کراؤں گی اب منیجر کو اپنی فکر پڑ گئی تھی وہ ایسا کرتا ہے کہ شیاؤں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور وہ چابیاں اس سے کہہ لوا کر زی کہیں دوسرے کپڑوں میں جا کر رکھوا دیتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ان سے آ کر کہنے لگتا ہے کہ کیمراز چیک کرانے سے پہلے آپ لوگ اپنی چیزیں تو اچھے سے دیکھ لیں اور اچابیاں وہیں سے نکلتی ہیں زی وہاں سے نکل جاتی اور گوشی بس دیکھتا رہ جاتا ہے جبکہ ادھر ڈائریکٹر لیاںگ دیکھتی ہیں کہ ان کی بیٹی شیاؤں خود ہی کسی طرح سے محنت کر کے اس پیس کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہاں پر شیاؤں کو پتا چلتا ہے کہ وہ پپی جن جن وہاں سے کہیں مسٹنگ ہو گیا ہے بلکہ وہ نیچے فاؤنٹین کے پاس جا کر پانی میں کھیل رہا ہے اب شیاؤں اور گوشی دونوں بھاگتے ہوئے جاتے اس پپی کو بچانے کے لیے اور اسے بچاتے بچاتے شیاؤں کے ہاتھ پر ایک گھاؤ بھی لگ گیا تھا اسے بلیڈنگ ہو رہی تھی یہاں پر گوشی اس کی بہت فکر کرتا ہے اور اسے پوچھنے لگتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو لیکن وہ اپنا زخم چھپا کر سائٹ پر چلی جاتی ہے اب تھوڑی دیر بعد وہ واپس گھر پہنچ کر پپی کو نہلا رہی تھی لیکن اس کے ہاتھ پر چھوٹ لگی ہونے کی وجہ سے وہ پپی بار بار اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا تھا تو یہاں پر گوشی بھی بات ٹب میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے ہولڈ کروں گا تم نہلا اور اسی بیچ گوشی کے اوپر پانی گر جاتا ہے اور یہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس شرارت میں کھیلنے لگ جاتے ہیں پپی تو نہایا ہی نہایا تھا وہ دونوں بھی پوری طرح سے بھیگ چکے تھے اب تھوڑے دیر بعد جب شیعہ پپی کو ڈرائے کر رہی تھی تو وہیں پر ہی گوشی کو اس کا خیال آتا ہے جس کے ہاتھ پر چھوٹ لگی تھی تو وہ جاتا ہے اور اس کے ہیر ڈرائے کرنے لگتا ہے اسی رومنٹک سین کے ساتھ ہی یہ پارٹ ختم ہوتا ہے بائی بائی